اکرائے لیتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے خاص مہمان جڑ چکے ہیں ڈی کے جوشی چیف اکانومسٹ کرسل ساتھی اکرا کسی نئے اکانومسٹ آدھتی نائے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اور آئیو بی کے ای ڈی ای ڈی ایم چابلی بھی ہمارے ساتھ ہیں ایک آؤٹلوک جو آتا ہوا کافی چنتہ میں ڈال سکتا ہے کیونکہ آر بی آئی یہ کہہ رہا ہے کہ اور زیادہ کٹوٹی کے لیے موقع سیمٹ ہیں ہیڈ روم لیمیٹیڈ ہے اور زیادہ ریٹ کٹس کا مجھے لگتا ہے یہی وہ چیزیں جس کو بازار نے پوری طرح سے نوٹس کیا ہے اور اسی پر ری ایکٹ کرتے ہوئے مارکٹ نظر آ رہا ہے اور یہ ایک نراشہ کی بات ضرور ہوگی جوشی صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کومنٹ کو کیا مطلب ہے دیکھیں یہ جو آر بی آئی گورنر نے آج آر بی آئی نے جو آج کیا ہے پچیس بیسیس پوائنٹ ریٹ کٹ یہ تو آن ایکسپیکٹڈ لائنز ہے اور یہ بھی کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے اگر آر بی آئی کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس لیوے نہیں ہیں آگے ریٹ کٹ کرنے کا یہ تو ان کے پچھلی کچھ سپیچز آپ دیکھ لیجئے ہیں انفلیشن تو ایک بہت بڑا مدہ ہے اور وہ ابھی بھی مطلب جو اس کو کابو میں لانے کی بات ہے وہ کافی ابھی اس سے کافی دور ہیں ہم تو کنزیومر پرائیس انفلیشن ابھی بھی ڈبل ڈیجٹ پہ ہے اور ہول سیل پرائیس انڈیکس انفلیشن بھی ان کے کمفرٹ لیول سے کافی زیادہ بنی ہوئی ہے اور آگے چلتے ہوئے بھی ایئر اینڈ میں بھی جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ ایئر کی ایکسپیکٹیشن ہے وہ ساڑھے چھ پرسنٹ کے جو بھی ان کے کمفرٹ لیول سے زیادہ ہے تو کل ملا کے انفلیشن کی جو پرابلم ہے وہ بلکل برقرار ہے یہ جو ریٹ کٹ آج ہوا ہے وہ اس لئے ہوا کیونکہ گورنمنٹ نے اپنی فسکل پولیسی سٹانس کو چینج کیا ہے اس کو انہوں نے فسکل دیفیسٹ کو بہت تیجی سے کم کیا ہے اس سے ایک سگنل گیا آر بی آئی کی طرف اور آر بی آئی نے اس سگنل کو پک اپ کیا اور ریٹ کٹا اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کور انفلیشن ہے وہ اب چار پرسنٹ سے نیچے آ چکی ہے تو ڈیمانڈ پریشر جو ہے انفلیشن پہ وہ کلیرلی کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے پر جو دوسرے چیزیں ہیں جیسے فور آئیٹمز اور اور فیول ان سے پریشر ابھی بنا رہے گا آگے چلتے ہوئے اور ان میں ان کے لئے آر بی آئی بہت کم کر سکتا ہے اس میں کوئی آر بی آئی کے لئے زیادہ رول نہیں ہے ان کا فور انفلیشن نیچے لانے کے اور فیول انفلیشن نیچے لانے کے سوال یہ ہے کہ آگے ریٹ گھٹانے کے موقعیں سیمٹ ہیں کتنے سیمٹ ہیں اور کتنا ریٹ کٹ ہو سکتا ہے دیکھیں ہمارا ماننا یہ ہے کہ دوہزار تیرہ چودہ جو اگلا فسکلیر ہے اس میں پچاس بیسیس پوائنٹ اور ریٹ کٹ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں ہوگا پچاس بیسیس پوائنٹ یعنی آدھے پرسنٹ اور تو سات پرسنٹ تک ریپو ریٹ جا سکتا ہے اگلے قریباً بارہ مہینوں کے دوران اس سے زیادہ یہاں پر گراؤت کی امید نہیں کی جا رہی ہے بنتا ہوا دکھائی دی رہا ہے جوشی صاحب ایسی سٹی میں گروتھ آؤٹلوک پھر کیسا نظر آئے گا اگلے قوارٹرز کے لیے کیونکہ لگتا ہے مارچ تو خرابی ہے جون اور سپٹیمبر کے لیے کیا انمان ہوں گے دیکھیں جون اور سپٹیمبر میں بھی چھ پرسنٹ سے نیچے ہی رہے گی گروتھ پر ہمارا اوبرال پورے سال کے لیے ماننا یہ ہے دوہزار تیرہ چودہ کے لیے کہ گروتھ سکس پوائنٹ فور پرسنٹ رہے گی اور اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پک اپ بہت سٹرانگ ہے جو مارکٹ میں جو کنسنسس ہے وہ چھ پرسنٹ کے آس پاس ہے پر ایسی بات نہیں ہے کیونکہ ایک تو ہم نے نارمل منسون عزیم کیا ہے اگر منسون نارمل نہیں رہتا ہے تو گروتھ چھ سے نیچے آ جاتی ہے دوسرا انڈسٹری اور سرویسز میں بہت موڈسٹ پک اپ کی بات ہم کر رہے ہیں تو ایک بلکل جسے کہتے ہیں نا مائل باؤنس from the trust تو ویسا صنیریو دوہزار تیرہ چودہ کے لیے اور اس میں جو گروتھ پیکا پہ وہ ون آف فیکٹرز کے قارن ہے جیسے منسون اے آہ اور آ بید بید اٹگریکالچر ہے تو اس سے تھوڑا کیک ملے گا دوسرا آپ کو الیکشن سے پہلے تھوڑا گومنٹ نے spendencker کھرچہ اپنا بڑائے گی اور بجٹ میں بھی سولہ پرسنٹ قریب expenditure increase کی بات کی گئی ہے تو اس سے بھی تھوڑا سا مائل بوسٹ ملے گا اکانومی کو جہاں تک انٹرس ریٹس کا سوال ہے اگر باقی فیکٹرز فیوریبل ہو جاتے ہیں جیسے آپ کے جو سپلائی سائیڈ بوٹلنیکس ہیں مائننگ کے ایشوز ہیں اور لینڈ ایکوزیشن کے ایشوز ہیں اگر وہ ایز ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور گورنمنٹ تھوڑا پش دیتی ہے پرائیوٹ انویسمنٹ کے لیے انوائرمنٹ صدارتی ہے تو اس ٹھٹی میں انٹرس ریٹ جو ابھی ریڈیکشن تھوڑا بہت دیکھا گیا ہے اس کا پوزیٹیو اثر دکھائے دے گا ادھر وائز جو سینایریو بنا ہوا اس میں انٹرس ریٹ گھٹانے سے بہت زیادہ ایکانومی کو لفٹ نہیں مل سکتا بہت ہی مائللی پوزیٹیو یہ رہے گا ایکانومی کے لیے جوشی صاحب کیا اس سمیہ جو ربی آئی نے گین سرکار کے پالے میں ڈالی ہے سرکار کی طاقت کم ہوگی ری فارمز کو آگے بڑھانے کی پچھلے چھے مہینوں میں دراصل چیدم برم صاحب نے لوگوں کو سپرائز کیا ہے پوزیٹیو لی جو ان سے امید تھے اسے کہیں زیادہ کرنے کی کوشش کی مجھے لگتا ہے نئی گورنمنٹ کا سٹانس جو ہے وہ ویسا ہی رہے گا اور ای تینک کچھ ابھی امید نہیں چھوڑنی چھے ری فارمز کی دیکھے دونوں یہ آر بی آئی گورنمنٹ کے پلوے میں ڈال رہا ہے ایسی بات نہیں دونوں کو ایک ہی طرف ایک ہی ڈریکشن میں کام کرنے کی عوش رکھتا ہے جو ابھی آر بی آئی نے کچھ پوزیٹیو قدم اٹھایا ہے ان ٹرمز او ریٹ کٹ اور گورنمنٹ اگر فسکل کنسولیڈیشن پروسس کو مینٹینڈ رکھتی ہے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ آگے جو پچاس بیسیس پوائنٹ انٹرس ریٹ کٹ کی بات ہم کر رہے ہیں وہ بھی ہمیں میں دکھائی دیں گے اور باقی ریفارمز کا تو اس میں کئی جو ریفارم انڈیا میں جس طرح سے ہوتے ہیں کبھی فائر فائٹنگ کے حساب سے ہوتے ہیں جب آپ کو اس کے کوئی چارہ نہیں رہتا تو آپ کرتے ہیں دوسرا کنسنسس میکنگ جو ہے اس میں ٹائم لگتا ہے تو یہ کئی کئی فیکٹرز ہوتے ہیں جن کے قرارن ہم ریفارم پروسس کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ سکتے ہیں تو ابھی فائر فائٹنگ موڈ تو ختم ہو چکا ہے انڈا سنس کی جو پہلے ہم نے سپٹیمبر سے دیکھا کہ جب ایکانومی کے حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی تو سرکار نے کچھ بہت پکتا اور پوزیٹیو قدم اٹھائیں تو وہ مجھے لگتا ہے اب آگے اب جو سرکار کو عوش اکتا ہے وہ کنسنسس میکنگ کر کے آگے ریفارمز کو آگے بڑھانے کی خاص کر پینشن بیل اور انشورنس بیل ان چیزوں کو آگے بڑھانے کی آئے بڑھانے کی آئے بڑھانے کی آئے مستر جوشی آپ کو بھی اس دسکشن میں شامل کرنا چاہوں گی جس طرح سے باسو صاحب نے کہا کہ ایک آنکھ میں سلوڈان چل رہا ہے ریکووری بہت ہی سلو آرہی ہے چاہے پر انسٹل پروڈکشن کے آنکھ رے دیکھ لیجئے اور ربی آئے کا تو اب جو ریٹ کٹ ہے جو پولیسی آئی ہے کہ ایک آئے آپ کیا کہیں گے سپرے دیکھیں اس کا اختیونیس جو جو اس سے تھوڑا اثر پڑتا پوزیٹیو سنٹیمنٹ وہ مュート ہو گیا ہے کیونکہ پولیٹکل انسٹینٹی دکھائی دے رہے تو پولیٹکل انسٹینٹی میں ایسا باتا ہے کہ جو پریویٹ انسٹنیٹ ڈسیجن ہوتا ہے جو الگ ری بھی کمزور ہے وہ اور اسمیں کمزوری آئے گی اگر یہ انسٹینٹی پروزگ ہوتی ہے اگر اس کا کوئی جلدی سلویشن نکل آتا ہے تو فیل بھی بیک ٹو دی ارلیر سیچویشن نہیں تو یہ پرائیوٹ انویسمنٹ ریوائیویل کے لیے کافی نیگیٹیو ہے